دوجھک مانے نرک بحیثت مانے سورگ کہتے ہیں دوجھک بحیثت سب ہی تیں دیکھے راج پاٹ کے رسیا تین لوگ سے ترپت نہ ہی یہ من بھوگی خسیا اب کیا بتاتے ہیں کوٹ جنمتن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگا رہے اور ککر سکر خر ویبورے کووہ ہنس بگا رہے اب اس مابیر جین جی کی جیونی سے آتما کانپ جاتی ہے پنی آتما جن کا یک کال کی مایا کا بھانگ کا نسہ اتر گیا نسے والا چاہے کتا لوٹیار ہے اس نے مطلب ہے کونی ڈرن کا تو آپ جی کے اوپر سے کال کی مایا کا بھانگ کا نسہ اترنے کے لیے یہ انٹی بائٹک ستسنگ روپی کیپسول دیے جا رہے ہیں کیا بتاتے ہیں اسنگ جنمتن مرتیاں ہوگے جیویت کیوں نہ مرہ رہے ستسنگ میں آنے کے لیے پرماتما کے گیان کو سننے کے لیے آنے کے لیے ایک فارمولہ یاد رکھے اسنگ جنمتن مرتیاں ہوگے جیویت کیوں نہ مرہ رہے اب جیویت کیسے بننا ہے جیسے ایک وقتی جاؤ تھا کہیں ایک ایک وقتی کی دو کنیاؤں کا ویوہا تھا تین دن سیس رہ رہے تھے سامان لینے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا تھا کبھی بازار میں کبھی رشتے داروں کو نمنتر دینے کے لیے جا رہے تھے اور تین دن پہلے در گھٹنا گرشت ہو گیا مر کیوں ہوگی ایک وقت بتاؤ تھا کہ میری مامی کی تین بیٹیاں کا ویوہا تھا بہات نے اتھا آئی تھی رت کے بس ٹینڈ پہ کھڑی تھی اور جس کی تین بیٹیاں کا ویوہا لوگ بیس ورس پہلے کی بات ہیں اور اس نے کتنی چنتہ ہوتی ہے پتہ نے کہ کبھی چاروں میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہاں کھڑی ہوگی بس ٹینڈ کا اوپر پتھام سے ہوتے ہیں اور پلرہاں سارے لائکے سوچنے درودر کی وہ در سے ڈرائیور نے بس لگانی چاہیے بیگ کر کے کنڈکٹر کے اور پیسے پاسے کھلے دینڈ لائے گیا وہ ٹیڈ ڈی ہوگی وہاں بس اور وہ اس پیلر بیچ کھمبے بیچ اور بس کے بیچ میں وہاں آئی اس کی مامی آگی اور آدھ گھنٹہ تڑھکا ہے ٹھا ٹھو اٹھا گا لے گا چالن لائے گا مر لی اڑھا اپنے آتماؤں پرم آتماؤں کہتے ہیں اسنگ جنمتن مرتیاں ہوگے جیویت کیوں نہ مرے رہے جیسے وہ کتنے امپورٹنٹ کمپلس کتنے ضروری کار یہ تھے ان کے آپ سے کار یہ تھی اور وہ رہ گئے نیوکہ انہوں آپ پر چلا گیا تو کہتے ہیں یہاں آنے میں من بکواد کرے یا لالٹن دکھا دے یا روشنی دکھا دے بھگوان کے گیان کی کہتے ہیں جیویت کیوں نہ مرے رہے انہوں سوچ لے ہم مر گے اور ستھنگ میں چالانگے اور پنے آتماؤں یہاں تو دو ی تین چیار دن مرو گے پھر جاگر سے محل ہو گے کام نہ جا پرماننٹ ٹکٹکٹ کی جب گئے کر لیانگے پرماننٹ موت ہوگی پھر بھی تو کام اڑے پڑھا رہے جائے گا کون کرے گا تمہارا تو یہ تین دن میں جو تھوڑا بہت وشے تو ہویا نہیں کرتا سمتا کہ کام بگڑیا نہیں کرتے بنے پایا کریں یا ستھ کر مان لینا جواب کا درد بھی سواس ہو جائے گا اور مان لے یومن گھنہ دکھی کر رہے تو انہوں یہ سمجھا دے اس نے کہ جائی مر گئے تر پھر آج مر کیوں ہوگی پھر کون کرے گا اس نے تو یہ دو دن مر جائیں گے انہوں سوچ لے پھر آکے کام نہ سموال تو لیں گے اپنے کو اور بگوان بھی ملے گا ابھی تک دسمہ دوار دسمہ دوار کا گھٹا جوڑ رکھا تھا انکمپلیٹ نولیج تھا کال تک ہی ایک برمہنڈ تک رکھنے کا اگیان تھا دسمہ دوار وہ بارمہ دوار کے پار کر کے سچ کھنڈ ہے ست لوک ہے دو آدس مد محل مٹ بورے بہر نہ دے دھرہ رے جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر سنسار منہی آتے وہ بارمہ دوار ہے پھر کہتے ہیں ست گر ملے تو دو جک بھیست سبھی تین دیکھے راج پاٹ کے رسیا اور تین لوگ سے تر پتنا ہی یومن بھوگی کھسیا اب آپ کو مابیر جین جی کی جیو نہیں دکھا دی کلے جا ہل جا انسان کا اور کہتے ہیں یوں روگ کٹے گائی بھی تمہارا جو منتر ہم دے رہے ہیں جو بھی دیتار ایک سبزہ کے لئے سماپت ہو جائے گا جانے کے بعد پھر لوٹ کر کبھی نہیں آنا ہوگا کہتے ہیں ست گر ملے تو اچھا میٹ ہے پد مل پدے سمان چل ہنسا اس لوگ کو پٹھاؤں جو آج عمر اس تھانہ وہاں کیا رہت ہے چیار مکتی جہاں چم پی کرتی مایا ہوری داسی داس گریب اب ہے پد پر سے وہ میں لہرام اوی ناسی بھلو ست گردی بھلو ست گردی بھلو ست گردی بھلو ست گردی آج اس کانتیم دن ہے یہ صبح سواگم ہمیں یہ یاد دلانے کے لئے کیا گیا تھا کہ پرماتمہ کون ہے کیسا ہے کہاں رہتا ہے ہم اس کال کے ظالمے کیسے فسے اور اس سماگم کا ایک وسیس اور میتو ہے کہ پھالگن سدھی دعا دسی کو پھاگن اترتے کی دعا سکو دن کے دس گیارہ بجے کے آس پاس وہ پورن پرماتمہ ست پرس عمر پرس ست لوگ سے چل کر اپنے نج دھام سے گتی کر کے اور ایک جندہ مہاتمہ بابا جی کا روپ بنا کے گاؤں چھوڈانی جلا جزر پرانت اریانہ بھارت ورس کی پاؤن پرتفی پر وہ پرماتمہ اوتریت ہوئے جس میں گریب داس مہارات جی جو چھوڈانی کے نواسی تھے دس ورس کی آئیو کے تھے تب ان کو وہ پرماتمہ وہاں کھیتوں میں جنگل میں جب گریب داس جی جہاں گویں چرا رہے تھے وہاں ملے تھے آدھنی گریب داس صاحب جی کی آتما کو پرمیشور قبیر دیو جی ست لوگ میں لے کر گئے تھے ان کو سب ست لوگ کا سب بوستہ دکھائی برما بیشنوں مہیس کے لوگ دکھائے پرتیک برمہند کے اندر کیا بوستہ ہے وہ دکھائی اور جہاں جہاں بھی پرماتمہ گریب داس جی کو لے کر گئے وہاں وہاں کبیر صاحب کے ساتھ کیسا بہوار کس کس نے کیا وہ سب آنکھوں دیکھا گریب داس جی نے پیچھے سے گریب داس جی کے شریر کو مرت جان کر کیونکہ پرماتمہ آتما کو نکال لے گئے تھے شریر مرت طول ہو گیا تھا گریب داس جی مہراج جی دس ورس کے بالک کے شریر کو مرت جان کر کل کے لوگوں نے انتیم سنسکار کے لئے چتا پر رکھ دیا تھا پھر پرمیشور نے وہ آتما واپس شریر میں بھیج دی پرویش کر دی گریب داس جی جیویت ہو گئے اس کے بعد یہ آنکھوں دیکھی جو بھی ساری بیوستہ تھی پرماتمہ کو ساکشات دیکھ کر ست لوگ کے درسن کر کے برما وشن و محس کی ستیتی سے پریچیت ہو کر کے گریب داس صاحب جی نے کبیر پرمیشور دعا دیے گئے گیان کو اپنے مخارون سے اچارن کرنا پر حرم کر دیا پناتماو پرمیشور کبیر جی ستم ست لوگ سے چل کر آتے ہیں یہاں کے پربھو یہاں کے سوامی کال جوتی نرندن برحم کے دوارہ ہم سبھی آتماؤں کو مسگائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس اگیان کو ہٹانے کے لیے سمابت کرنے کے لیے پرماتما شویم ہی آتے ہیں کال بھگوان پورن روپ سے ساس تدورد جیان کا پرچار کرواتا ہے اور لوک وید پرتیک پرانی کے اندر بھر دیتا ہے پرمیشور کبیر جی آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ دوبائی من سب جگبولیا پایا میرے کو یہاں کوئی بھی ایسا وقتی نہیں ملا جو یہ کہنے والا ہو کہ پرماتما کون ہے کیسا ہے یہ تھارت روپ سے بتانے والا نہیں ملا سب ہی کہتے ہیں پرماتما نراکار ہے سب ہی کہتے ہیں برم ہی فائنل گوڈ ہے کمپلیٹ گوڈ ہے برم کو پورن پرماتما اس کال کو پورن پرماتما کہتے ہیں کبیر صاحب کہتے ہیں من سب جگبولیا پایا تو پرماتما گریب داس صاحب جی کو ست لوگ لے کر گئے واپر چھوڑا اس کے بعد گریب داس جی نے وہ آنکھوں دیکھا حال اپنی امرتوانی میں لکھا جو آج ہم داسوں کے لئے وہ ایک وردان بن گیا پناہ تماؤ منوس جیون کا مول ادھے سے ہے زنم اور مرن کے دیرگروگ کا ناز کروانا لیکن ہم نے منوس کا مول ادھے سے مان رکھا تھا سنتان ہو جا سمپتی ہو کار اور کوٹھی ہو جا بچوں کے پھر سنتان ہو جا ہم بیسک مر جاں پھر کوئی دکت نہیں ہمارا فرض پورا ہو گیا ہمارا کام پورا ہو گیا ہم یہاں تقسیمی تھے پرماتما کہتے ہیں کہ جو کام منوس جیون سے کرنا تھا وہ تو تُو نے پرارم بھی نہیں کریا سنتان ہو اتپتی کرنا ان کی پرورش کرنا یہ تو ایک ہمارا نیتی کرتی ہو ہے اس کو تو پسو بھی کرتے ہیں پکسی بھی کرتے ہیں سب ہی پرانی کرتے ہیں پھر منوس جیون کو منوس شریر دینے کا اوچیت تے کیا تھا پربو کا کیا ادیس سے تھا اس میں ہمیں کتنی بودھی دی ہے ہم مکان بنا سکتے ہیں پراکرتی کاپداؤں سے بچنے کے لئے گرمی سردی سے ورسہ سے توفان سے بچنے کے لئے ہم جوپڑی ڈال سکتے ہیں ہٹ بنا سکتے ہیں مکان بنا لیتے ہیں یہ مکان ہٹ پہلے جھوپڑی ڈالا کرتے تھے سب ہی کچھے مکان ہویا کرتے تھے اور وہ بھی ٹائم پاس کر گئے آج کوئی چار چار منزل کی کوٹھی بنا رہا ہے بھی دو دو چار چار دس دس کروڑ کی وہ بھی اس کوٹھی کے ایک کمرے میں ایک چار پائی پہ برازمان رہتا ہے باقی وہ ویرث پڑی رہتی ہے اور جو ایک جھوپڑی میں رہ رہا ہے وہ بھی اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے یدھی بھگتی دونوں ہی نہیں کر رہے ہیں تو دونوں ہی ویرث ہیں اور یدھی بھگتی وہ گریب نردھن جوپڑی والا ست بھگتی کر رہا ہے اور وہ کوٹھی والا بھگتی نہیں کر رہا ہے تو وہ کوٹھی والا کا جیون ویرث ہو رہا ہے پرماتمہ کہتے ہیں کبیرہ سب جنردنا دنوانتا ناکوئے دنوانتا سو جانیے جس پہ رام نام دھن ہوئے کبیر پرمیشور جی کہتے ہیں رام رٹت داری دربھلا ٹوٹی گھر کی چھان وہ سندر ملک اس کام کے جا بھگتی نہیں بھگوان منوس کا جو مولو دیسے ہے پر آتم کے لان کروانا ہے کبیر پرمیشور جی کہتے ہیں مانوس جنم درلب ہے ملائنا بارم بار جیسے تروہ سے پتہ ٹوٹ گر ہے وہ بہر نہیں لگتا دار ہے مانوس جنم درلب ہے